آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ ترم خان کون تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے ایک محاورہ زمان زدعام ہے کہ بڑے ترم خان بنے پھرتے ہو یا پھر تم کون سے ترم خان ہو ہم میں سے اکثر نے اردو کا یہ مشہور محاورہ سن رکھا ہے مگر شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ترم خان کون تھا اور اس کا کردار آخر کیسے لازوال ہو کر محاورے میں ڈھل گیا تورا پشتوں زمان میں تلوار کو گہتے ہیں یوں تورا باز کا مطلب ہوا تلوار چلانے والا یا شمشیر زن یہی تورا باز پھر ترم خان کی روح میں ڈھل کر ایک لوگ ہیرو بن گیا یہ سب کیسے ہوا اور ایک گمنام سپاہی اساتیری کردار کیسے بنا یہ کہانی جتنے عجیب ہے اتنی ہی دلچسپ بھی ہے اس محاوری کی کھوج ہمیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تک لے جاتی ہے جہاں ریاست حیدر آباد دکن کا نواب جو نظام دکن کہلاتا ہے برطانیہ کا اتحادی ہے اور ان کے گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا انگریزوں کے خلاف تیرے کے ازادی کے نارے ہندوستان کے گلی کوچوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کی بازگشت نظام حیدر آباد کے درو دیوار کو بھی متاثر کرتی ہے یہاں بیگم بازار کا ایک عام سپاہی توریباز خان نہ صرف باغیوں کے قیادت کرتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اچھے ہزار مظاہرین کو لے کر حیدر آباد میں برٹش ریزیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے اس موقع پر مولوی الہدین میں اپنی ساتھیوں سبیت توریباز خان کے حمایت میں پہنچ گئے مگر نظام کا وزیر میر تراب علی خان انگریز میجر ڈیویٹسن کو پہلی ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی توریباز خان اور مولوی الہدین کے ساتھیوں نے انگریز ریزیڈنسی کی دیوار گرا دی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے انگر اندر داخل ہوتے ہیں دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی لیکن توریباز خان کے ساتھیوں کے پاس حل کے ہتیار تھے جو انگریز کی تربیہ تیاف تھا بدراس آرٹرلی کے سپائیوں کے مقابلے پر نکارہ تھے پھر بھی تمام رات گولیاں چلتی رہی مقابلہ ہوتا رہا بلاخر صبح کے چار وجے باغی پسپا ہو گئے لیکن انہیں باری جاری نقصان اٹھانا پڑا توریباز خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر عملہ کرے گا بائیس جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کہ توریباز خان ایک بار پھر اگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس نے توریباز خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا توریباز خان میں اس بدل کا روپوش ہو چکا تھا بدکسمتی یہ ہوئی کہ توریباز خان کی ایک پیدائشی شناختی علامت تھی کہ اس کے ایک آن کے قریب ایک تل تھا جس کی وجہ سے نظام کی کھوجیوں نے اشور خانہ کی قریبی جنگلات میں اسے ڈونڈ نکالا اس پر حیدر آباد کی عدالت میں مقدمہ چلا اس دوران اس سے مولوی اللہ دین اور دیگر باغیوں کی ٹھکانے پوچھے گئے اور نہ بتانے بر طرح طرح کی صعوبتیں دی گئی مگر توریباز خان نے کوئی راز نہیں اگلا اسے سزا دے کر عمر بر کے لئے جزائر اینٹیبان یعنی کالا پانی بدر کرنے کے حکمات جاری کر دیئے گئے مگر اس سے محلے کہ اسے کالا پانی بھیجا جاتا وہ جنوری 1857 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں حلچل مجھ گئی انہوں نے توریباز خان کو زندہ یا مرنا گرفتار کرنے پر پانچ ہزار کی خطیق رقم کا اعلان کر دیا نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے آخر کار 24 جنوری کو توپران کی جنگل میں تعلق دار مرزا قربان علی بے کی قیدت میں ایک فوجی دستے نے توریباز خان کو ڈونڈ کر مار دیا اس کی لاش کو شہر میں لائیا گیا اور انگریز ریزیڈینسی کے سامنے برہا نہ کر کے درخ سے لٹکا دیا گیا اس طرح توریباز خان ولد رستم خان آف بیگم بزار کی کہانی کے اختتام ہو گیا لیکن اپنی پیچھے شجاد اور بہادری کی وہ مثال چھوڑ گیا جو آج بھی محاورہ بن کر تاریخ کی ابواب پر زندہ ہے